اے رب کائنات دل مسترب کے خیر ذکر نبی پاک کا قصد عظیم ہے ناظرین اکرام آج کا موضوع بارہ ربیو لبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ہے اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کی قسم نہیں کھائی لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اے میرے محموب اے محمد تیری شان کی قسم تیری رحمت کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر گونگوں کا پتھروں کا بولنا مردوں کا زندہ ہونا جہاں سے آپ گزرتے تھے وہاں شجر آپ کو دیکھ کر دروت پاک پڑھنا شروع کر دیتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق موجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے متعلق موجزات کا سلسلہ اس وقت سے ہی شروع ہو گیا تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اماں حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں تھے حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب تھا تو مجھے رات کو خواب آیا اور مجھے ایک غیب سے آواز آئی کہ اے آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو آخری رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہونے کا اعزاز دیا جا رہا ہے جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا گویا ان سے پہلے کتابوں ترات اور بائبل میں آپ کا نام احمد کہہ کر آپ کے دنیا میں تشریف لانے کی خوشخبری سنا دی گئی تھی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ پورے کمرے میں بادل چھا گئے ہیں اور غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ اب تک جتنے انبیاء علیہ السلام جتنے رسول دنیا میں آئے ہیں ان کے اخلاق میں اس بچے کو گوتازن کر دیا جائے اور اس کے بعد وہ بادل چھڑ جاتے ہیں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے بچے کا چہرہ چودوی کے چاند کی طرح چمک رہا تھا آپ کے ولادت کے وقت آپ کے دادا حضرت مطلب کعبہ میں موجود تھے اور وہ دیکھتے ہیں کہ کعبہ کے تمام مت سجدہ ریز ہو گئے ہیں زمین پر گر گئے ہیں اور غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ رب کائنات کی قسم آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہو چکی ہے حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ جس روز آپ کی پیدائش ہونی تھی اس رات جانوروں اور پرندوں کو زبان عطا کر دی گئی تو وہ ایک دوسرے کو خوشخبری دے رہے تھے ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے تھے کہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالی کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہو رہی ہے یہ نہیں کہ زمین آسمان کی ہر چیز خوشیاں منا رہی تھی ناظرین اکرام بارہ ربیو الاول بائیس اپریل پانچ سو اکتر عیسوی پیر کی صبح چار بچ کے بیس منٹ پہ اہلی کریش بھی سب سے آلہ نصب خاندان اہل حاشم میں اس بچی کی پیدائش ہوتی ہے جس بچے کے لیے اللہ تعالی نے پوری کائنات زمین و آسمان اور زمین و آسمان میں جتنی خوبصورتی ڈالی وہ تمام اس ہستی کے لیے بنانا لی یہی بلمہات تھے جب کسرہ کے محل میں جلتی ہوئی صدیوں پرانی آتش فشاہ سرد ہو گئی یہ آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے کا پہلا موجزہ تھا اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالی نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ اس نے ان میں ایک نبی بھیجا جو ان کو ان کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے بے شک وہ اس سے پہرے کھلی گمراہی میں تھے ایک اور جگہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَا اَرْسَلْنَا کا إِلَّا رَحْمَتَ لِلَعْلَا عَلَمِينَ اور میں نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک انسان کسی ایک فرد کسی ایک جنریشن کے لیے رحمت کا باعث نہیں بنے بلکہ جب سے دنیا شروع ہوئی تب سے لے کر تا قیامت آخرت تک جتنے بھی انسان جتنے بھی انبیاء جتنے بھی اولیاء جتنے بھی رسول ہیں ان تمام رسولوں کے لیے رحمت کا باعث بنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ہستی ہیں یہ مہینہ اس ہستی کی آمد کا مہینہ ہے جس کے لیے ہم جتنی خوشی منائیں وہ خوشی بہت کم ہوگی وہ اس ہستی کی آمد کا مہینہ ہے جس ہستی نے اپنی ولادت سے لے کر اپنی سال تک تمام زندگی صرف اپنی امت کے نام لگتی آپ کے آمد سے قبل عرب میں کشک سالی اور بھوک کا راج تھا لیکن جس سال میں آپ کی پیدائش ہوئے اس سال میں رحمت کی بارشیں برسنے لگیں اسی نسبت سے آپ کی پیدائش کے سال کو رحمت کا سال بولا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق اتنے موجزات ہیں کہ کئی گھنٹوں کا پروگرام کیا جائے تو پھر بھی وہ موجزات ختم نہیں ہوں گے لیکن یہاں پہ وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتے ہماری کم علمی ہمارا ناقص علم ہمیں یہ اجازت دیتا ہی نہیں ہے ہم وہ حق ادا کبھی کر ہی نہیں سکتے لیکن صرف ہم اس لیے کرتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کی شان صرف اس لیے بیان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ روز آخرت قیامت کے دن ہمارے لیے یہ ذریعہ نجات بنے گی میں امید کرتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبتصر سا ذکر بھی ہمارے ایمان کے لیے تقویت کا باعث ہوگا انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ میں تو خود ان کی در کا گدا ہوں میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنے آنکھوں میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بیچھا دوں میرے آسو بہت قیمتی ہے ان سے وابستہ ہے ان کی آدے ان کی منزل ہے خاک مدینہ ان کی منزل ہے خاک مدینہ یہ گوھر یوں ہی کیسے گوا دوں بے نگاہی پہ میری نہ جائے دید آور میرے نزدیک آئے میں یہی سے مدینہ دکھا دوں میں یہی سے مدینہ دکھا دوں دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں ہجری اسود پہ میری نظر ہے سامنے میری آقا کا گھر ہے مجھے کو کیا کیا نظر آ رہا ہے مجھے کو کیا کیا نظر آ رہا ہے تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں میں تو خود ان کے دے کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بیچا دوں دوں